اپیسوڈ نمبر 27 کہانی زہدہ خاتون کی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے ہمارے ہر آڈیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی زہدہ خاتون کی زہدہ کا آفیس ہے جہاں زہدہ کے سامنے کچھ پیپرز رکھے ہیں سائن ہونے کے لیے عارف اور کچھ بینک ایکزیکیوٹیوز بھی موجود ہیں زہدہ ان پیپرز کو دیکھ کر پوچھتی ہیں یہ سب کیا ہے عارف کیسے پیپرز ہیں یہ امی فروز انکل کی جو فیکٹری بینک لونز ادا نہ ہونے کی وجہ سے بینک نے ایکوائر کر لی تھی وہ میں بینک کو قرض ادا کرنے کی گارنٹی دے کر بینک سے چھوڑانا چاہتا ہوں آئندہ ہم اس کا قرض ادا کریں گے کیوں اس میں ہمارا کیا فائدہ امی ریکزین کی اس انڈسٹری کو ہم اور فروز انکل پھر سے چالو کریں گے عارف میاں ہم سے کا کیا مطلب سلطان انڈسٹریز اور فروز کمپنی مل کر کام کریں گے اور پروفٹ میں ہم برابر کے پارٹنر ہوں گے عارف تمہیں کیا ہو گیا ہے عرصوں میں ڈوبی ہوئی کمپنی کو ہم باہر نکالیں اور اس کے بعد اس کام کو کریں جو مرہوم سلطان صاحب کو خود ناپسند تھا کیوں امی وہ زمانہ اور تھا آج لے در ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہمیں مارکٹ میں اپنے قدم جمانہ ہے تو ان چیزوں کو لینا ہی پڑے گا جسے عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے لیکن اتنے بڑے قرض کی گارنٹی لے کر کل کو ہماری کمپنی ڈوب گئی تو کون ذمہ دار ہوگا بیٹا آپ غلط سوچ رہی ہیں ایسا حرکس نہیں ہوگا امی نہیں عارف میں ان پیپرز پر سائن ہرگز نہیں کروں گی عارف پریشان سا ہو جاتا ہے وہ ان بینک ایگزیکیوٹیوز سے کہتا ہے جنٹلمن یو پلیز ویٹ آؤٹسائیڈ بینک ایگزیکیوٹیوز باہر چلے جاتے ہیں عارف زہدہ کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے امی مجھے بہت حیرانی ہے کہ آپ کو آخر فروز انکل سے دشمنی کیا ہے وہ ہمارے کتنے ہمدرد ہیں آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ انہیں زلیل کرنا چاہتی ہیں اگر میں نے ان کی لڑکی سے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے تو اس کی سزا ان کو کیوں دینا چاہتی ہیں آپ مجھے سزا دیجئے مجھے میں آپ کا خصور واہم میں مانا کہ آپ نے ہماری پرورش کیا ہے لیکن اس پرورش کا قرض آپ کس طرح وصولیں گی ہر دن مجھے آپ کے سامنے ایک فریادی کی طرح کھڑے رہنا پڑے گا اپنی خوشیوں کے لیے تل تل بھیگ مانگتے ہوئے زائدہ ایک گہری ساس لیتی ہیں کہتی ہیں عارف اب تمہیں سمجھا پانا میرے بس میں نہیں ہے تمہیں ایک ایسی کشنی پہ سوار ہو چکے ہو بیٹا جس کے پاتوار کسی اور کہتے ہیں امی اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کشنی مجھے ڈوبو دے گی تو میں ڈوبنے جا رہا ہوں عارف جانے لگتا ہے زائدہ اس سے کہتی ہے ٹھہرو عارف رک جاتا ہے زائدہ اپنی خرصی سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور عارف سے کہتی ہے شاید میرا سفر یہیں تک تھا بزنس میں تو دراریں پڑھی چکی ہیں میں رشتوں میں دراریں نہیں پڑھنے جو نہ چاہتی آؤ زائدہ عارف کا ہاتھ پکڑ کر کرسی تک لے جاتی ہیں اور اس سے کہتی ہے آج سے اس کرسی پر تم بیٹھو گی زائدہ بیل بجاتی ہیں پیون اندر آتا ہے جی میڈم سارے اسٹاف کو اندر ہوں سارا اسٹاف اندر آتا ہے زائدہ ان سے کہتی ہے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے ہر مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا اور اس کمپنی کو بلندیوں تک پہنچا ہے ایسا کہ آج سلطان انڈسٹریز ایک مضبوط و مستحکم مینار کی طرح آسمان کی بلندیوں کو سلام کر رہی ہے میرے کمزور کاندھے اب اور اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لائف نہیں رہ گئے اس لئے میں آج اس ذمہ داری سے صبح دوش ہو رہی ہوں اور اپنے بڑے بیٹے اور سلطان انڈسٹریز کے وارث عارف سلطان کے سپرد کر رہی ہیں میرے لال عارف بیٹھو عارف کو کرسی پر بٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ تمہیں کامیابی دے دن دونی اور راج چوبنی ترقی جائے اور سلطان انڈسٹریز کی عزت و وقار کی مینار کو کامیابی کی ان بلندیوں تک لے جاؤ کہ دیکھنے والوں کے خوش ہو جائے آمین خدا حافظ زہدہ سلطان حافظ سے چلی جاتی ہیں اور سارا اسٹاک انہیں حیران دیکھتا رہے گا زہدہ نماز عدا کر رہی ہیں سلام پھیرتی ہیں شب و کمرے میں آتی ہے زہدہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر دروازے پہ ہی کھڑی ہو جاتی ہے زہدہ دعا کے لئے ہاتھ بلند کرتی ہیں پالنے والے تُو نے اپنی رحمتوں سے مجھ کنیز کو وہ سب کچھ دیا ہے جس کی میں لائق نہ تھی میں تیرا شکر بجا لاتی ہوں اور تُس سے اس گھر کی خوشوں اور سلطان انڈسٹریز کی فلاح اور بیبودی کے لئے بھیک مانتی ہیں دعا ختم ہوتی ہے شب و کہتی ہے بی بی جناب اغوال قریشی صاحب تشریف نائے ہیں شب و چلی جاتی ہے اغوال قریشی صاحب بیٹھے ہیں زہدہ آتی ہیں اغوال تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تشریف رکھیں جناب جی شکریہ محترمہ زہدہ بیٹھتی ہیں پھر اغوال صاحب بھی بیٹھ جاتے ہیں زہدہ ان سے کہتی ہیں فرمائیے تکلیف کی کوئی خاص وجہ محترمہ مجھے آپ کے کسی بھی فیصلے سے کبھی بھی اعتراض نہیں ہوا ہے اور یہ سلطان انڈسٹریز سے الہدگی اختیار کر لینے کا فیصلہ آپ نے بہت جلد بازی میں لیا ہے اغوال صاحب اگر آدمی کو اپنی دو چیزوں میں سے کسی ایک کو بچانا ہو تو وہ اس چیز کو بچائے گا جو چیز خیمتی اور اسے عزیز ہوگی مجھے رشتوں کی بٹھاز زیادہ پسند ہے کاروبار کی تلقیاں رشتوں میں نہ گھل جائیں میں نے یہی بہتر سمجھا خیر محترمہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں میں یہاں یہ ارز کرنے آیا ہوں کہ عارف میاں نے تو اپنے پارٹنر فیروز انساری کو آفس میں لاکر بٹھا دیا ہے اغوال صاحب یہ آپ کے لئے حیرانی کی بات ہو سکتی ہے پر مجھے ان ساری باتوں کا اندیکشہ پہلے سے ہی تھا محترمہ میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں عارف میاں جو ایگریمنٹ کا ڈرافٹ مجھ سے لکھوا رہے ہیں وہ کمپنی کے مستقبل کے لئے بہتر نہ ہوگا اے غوال صاحب اگر آپ اس سلسلے میں ہی بات کرنے چاہتے ہیں تو یہی پر خاموش ہو جائیں میں نے ان معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اور اب ان مسائل میں میں پڑنا نہیں چاہتا ہوں شب وہ چائے اور ناشتہ لے کر آ جاتی ہے لیجئے چائے ناشتہ ہوں سلطان انڈسٹریز کا آفیس ہے جہاں فیروز انساری عائش سے عارف کے کیبین میں بیٹھا ہے چفراسی چائے لے کر آتا ہے روز اس سے کہتا ہے اے گدھے گڈ مارننگ وارننگ بولنا نہیں آتی تجھے کیا چفراسی جھیپتے ہوئے اسے گڈ مارننگ بولتا ہے فیروز چائے کا ایک گھٹ پیتا ہے اور مو بناتا ہے اے یہاں کیا شکر کا عقال ہے ارے تُو نے چائے بنائی ہے کہ پتی لی دھوکے اس کا پانی پلا دیا ہے آئندہ میرے لئے چائے لانا تو اس میں پتی بھی زیادہ ہو اور شکر دی جل بھا یہاں سے پہ ان باہر جاتا ہے تب ہی مزار آتا ہے جو حالت سے پریشان سا نظر آ رہا ہے مزار آتے ہی ارے مبارک ہو فیروز صاحب مبارک ہو آپ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے کبھی اس آفیس میں میرا جلوہ ہوا کرتا تھا اسی کرسی پر میں بیٹھا کرتا تھا آج آپ بیٹھیں مجھے بھی لگوا دیجے نا فیروز صاحب پلیز کیا تجھے لگوا دی اس آفیس میں ہاں ہاں فیروز صاحب ہاں بڑی مہربانی ہوگی آپ کی جناب بڑی پریشانی میں ہوں آج کل مجھ پر نظر کرم کیجئے نظر کرم مہربانی ابی منحوس کمبخت نکل یہاں سے جس تھالی میں کھاتا ہے اس ہی میں چھیت کریں کل کو میری تھالی میں چھیت کرے گا تو بھن پیندے کے لوٹے نکل یہاں سے جا یہاں سے ورنہ دھکے دے کر چپراسی سے باہر نکلواؤں گا کمبخت ارے جا رہا ہوں فیروز صاحب جا رہا ہوں فیروز انساری تمہیں یاد رکھوں گا میں ویسے میں بھولنے کے چیز بھی نہیں ہوں بیٹا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں بے عزت کر کے نکالا ہے لوٹ کے مت آنا کمبخت مظر جاتے جاتے فیروز انساری کو بولتا ہے ارے اوقات بھول رہے ہو تم ہاں ہاں میں سب کچھ بھول گیا ہوں تجھے بھی دفاؤ یہاں سے آج میں مشکل میں ہوں کل کو میرے بھی دن بدل سکتے ہیں یہ نہ بھولو کہ گھورے کے بھی دن بدلتے ہیں ابے ہاں معلوم ہے گھورے کے دن بدلتے ہیں پر کتے کے دھوم کی نہیں وہ تک ٹیڑی کی ٹیڑی ہی رہتی ہے ابے فیروز دیرا جیسا کمینہ نہیں دیکھا میں نے اور تیرے جیسا نمک حرام بھی کوئی نہیں ہوگا بھار جاتا ہے یہ دھکیے دے کے نکالوں مظر بھار جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے ہیں چپراسی انہیں حیرت سے دیکھ رہا ہے وہ مظر کو پانی کے گلاس دیتے ہوئے کہتا ہے یہ لیجے مظر صاحب پانی پھی لیجے بڑی لات صاحب ہی جھاڑتے تھے اس آفیس میں دیکھ لیا انجام پروز کے کیبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس کی بھی حکومت زیادہ دنوں تک چلنے والی نہیں ہے برے کام کا برا نتیجہ کیا سمجھے شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں ملنے جلنے والوں کو شیئر کریں اور کمنٹس ووکس میں جا کر کمنٹس ضرور لکھیں اب ہمارے بلاغ سلیمرائٹس ڈاٹ کام پر وزٹ کر کے ہماری دوسری کہانیاں بھی پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں اجازت چاہوں گا شکریہ